اسلام علیکم گری لرن کیرمی میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں دراز کورٹ کے حوالے سے پانچھویں لیکچر اور میں زاہد افضل تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں پچھلے لیکچر میں دوستو ہم بات کر چکے ہیں کہ پروڈکٹ کو ہنٹ کیسے کرتے ہیں دراز کے لئے یعنی کہ ایک بہترین پروڈکٹ کا انتحاب کیسے کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اس پروڈکٹ کو جس کا ہم نے انتحاب کیا کہ ایک اچھی پروڈکٹ ہمیں مل گئی اس کو ہم اپنے سٹور پر کیسے اپلوڈ کریں گے دراز پر اور اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس پروڈکٹ کو رینگ کیسے کریں گے یعنی کہ پہلے صفحے پر کیسے لکھ کرائیں گے کہ ہماری سیلز بڑھے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائٹل اور ڈسکریپشن کیسے لکھتے ہیں ایک پروڈکٹ کی تو اس کو ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں دراز سیلر سینٹر پر جاتا ہوں اور اپنے سٹور پر لاغن ہوتا ہوں میں اپنا ای میل دوں گا میں اپنا پاسور پر لکھ دوں گا اور سائن ان پر کلک کروں گا میرا سٹور آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے اب دیکھیں ہم نے پروڈکٹ کو شامل کرنا ہے اپنے سٹور پر اس کا طریقہ کارجی ہے کہ پروڈکٹ پر آپ کلک کریں گے پروڈکٹ پر آپ اپنا کرسر جو ایرو جو ماؤس کا ہے وہ لے کر جائیں گے تو آپ کو یہاں چار اور پانچ آپشنز دیکھنے کو ملیں گے ان میں آپ نے دوسری نمبر والا ایڈ پروڈکٹ یعنی کہ شامل کرنے پروڈکٹ پر کلک کرنا ہے اب آپ جب اس پر کلک کریں گے تو آپ سے وہ کہے گا کہ پروڈکٹ نہیں ہے اب دیکھیں پروڈکٹ نیم ہے جو یہ پروڈکٹ کا ٹائٹل ہی ہے تو یہاں پر آپ نے ٹائٹل دینا ہے اب آپ نے ایک بات بڑے گوڑ سے سمجھنی ہے کہ پروڈکٹ کا نام یا ٹائٹل آپ نے ایسے دینا ہے کہ آپ کی جونسی پروڈکٹ ہے وہ اسی کو بیان کریں یعنی کہ غیر ضروری الفاظ سے اجدناب کرنا ہے اس سے بچنا ہے غیر ضروری الفاظ پروڈکٹ کے ٹائٹل میں نہیں دینے یعنی کہ پروڈکٹ کے نام میں اس کے بعد آپ نے ایک کٹیگری کا انتحاق کرنا ہے میں مثال کے لئے یہاں سے کسی کی پروڈکٹ کیا یعنی کہ وہ دیکھتا ہوں تاکہ ہم تیزی سے اس عمل کو سرانجیام دے سکیں عرض کر لیں میں نے ایک ایسے بھی فلیش ڈرائیو کی لسٹنگ کرنی ہے تو میں اس بڑھ کروں پردکالے میں نے اس پروڈکٹ کی لسٹنگ کرنی ہے اب دیکھیں یہاں پر اس نے کافی سارے غیر ضروری الفاظ کے جانکے ان کا بھی استعمال کیا لیکن ہم اپنی پروڈکٹ کے لئے غیر ضروری الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے ہم وہی الفاظ ٹائٹل میں لکھیں گے جو زیادہ لوگ سرچ کر رہے ہیں وہ پروڈکٹ دوننے کے لئے اور وہ جو الفاظ ہم یہاں سیلیکٹ رکھیں گے وہ ایسے الفاظ ہوں جو ہماری پروڈکٹ کو بیان کریں یعنی کہ کوئی غیر ضروری الفاظ نہ ہو اور ایسے ہوں جن کو لوگ سرچ کرتے ہیں اب میں یہاں سے بڑھ کر لیں میں یہاں سے نا تھوڑا سا صحیح سے جو جو اچھے کیورڈ ہیں اچھا آپ کسی دوسرے کی لسٹنگ بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی ایک بہترین سی لسٹنگ بنائیں اچھا جی یہاں سے میں غیر ضروری الفاظ سے بالکل اجتناب کروں گا اور ان کو شامل نہیں کروں گا اب فرض کر لیں یہ تمام وہی الفاظ ہیں جو میری پروڈکٹ کو بیان کرتے ہیں اور لوگ بھی یہی الفاظ ہے یعنی کہ سرچ کر رہے ہیں تو میں یہاں پر یہ وہی الفاظ ہیں جو لوگ بھی سرچ کر رہے ہیں میری پروڈکٹ جو کہ میں لگانا چاہتا ہوں فلیش ڈرائب کے وہی الفاظ میں نے ٹائٹل میں لکھے آپ نے بھی اسی طرح کا ٹائٹل کو دینا ہے ایسا جو لوگ سرچ کر رہے ہو غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کرنا ہے اس کے بعد آگے آتی ہے کہ کٹیگری اب کٹیگری اگر مجھے تو پتا ہے لیکن اگر نہیں پتا تو میں اپنے سے ملتی جلدی پروڈکٹ کو دراز پر سرچ کروں گا اور اس کے کٹیگری ہی رکھوں گا جیسا کہ یہاں پر کمپیوٹر لیپٹاپ سٹوریج اور فلیش ڈرائب میں یہاں پر آوں گا یہاں پر میں کمپیوٹر لیپٹاپ سے دونگوں گا یہاں سے میں سٹوریج کو دونگوں گا تو یہ سٹوریج آگیا یہاں سے میں فلیش ڈرائب آپ جب یہ سلیکٹ کریں گے اور کنفرم پر کلک کریں گے اسی سے مطلق آپشنز آ جائیں گے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی پروڈکٹ سے مطلق آپ کے بھی آپشنز آئیں گے جیسے آپ کی پروڈکٹ ہوگی ویسے ہی آپشنز آئیں گے جب آپ کٹیگری کو سلیکٹ کریں گے اب دیکھیں یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ویڈیو یوں آگیا اب ایک بات آپ نے دیان میں رکھنی ہے کہ جن کے ساتھ یہ ریڈے نکتہ ہے یعنی کہ یہ ریڈ سا ڈار سا بنا ہوا ہے یہ والی معلومات آپ نے لازمی دینی ہوتی ہے اس معلومات کے بغیر لسٹنگ نہیں ہو سکتی لیکن جن کے ساتھ یہ ریڈے ڈارٹ نہیں ہیں وہ معلومات آپ چھوڑ سکتے ہیں اب دیکھیں ویڈیو یوں آر ایل یہ کوئی ضروری معلومات نہیں ہے کہ آپ دیں لیکن اگر آپ دیں گے تو آپ کی پروڈکٹ کا کافی جانے کے بہتر نک آئے گا اب ویڈیو یوں آر ایل آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں آپ اپنی پروڈکٹ کی ایک اچھی سی ویڈیو بنائیں چھوٹی تھی چاندے جانے کے سمجھ لیں بلکل چھوٹی سی ہوئی ایک منٹ سے کم ہی ہے وہ کافی بہتر لگے گی تو اس کو آپ یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں اور یوٹیوب کا لیک اٹھا کر یہاں پر دے دیتے ہیں اس طرح آپ ویڈیو یوں آر ایل ڈال سکتے ہیں کیونکہ آن لائن کارز آن لائن جو چیزیں خریدی جاتی ہیں وہاں پر جو کسپر ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے اس کی سوچ کے میں کسی طرح پروڈکٹ دیکھوں زیادہ سے بات ہے یہ آن لائن کاربار میں کوئی بھی بندہ ہاتھ میں پکڑ کر تو پروڈکٹ دیکھتا نہیں ہے اس نے تصاویر یا ویڈیو ہی دیکھنی ہے اس لئے ویڈیو اچھی کوالٹی کی ہو اگر اچھی کوالٹی کی ویڈیو آپ نہیں بنا سکتے تو پھر آپ نے بالکل ویڈیو ایڈ نہیں کرنی لیکن ایڈ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہے ہم نے یہ بھی لکھ لیا کٹیگری بھی لکھ لیا ٹائٹل بھی لکھ دیا اب نیچے آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ برینڈ اگر تو آپ کا اپنا برینڈ کوئی ہے یعنی کہ ایسے سمجھے آپ کسی دوسرے کا برینڈ نہیں اٹھا سکتے یعنی کہ اس سے یہ مسئلہ بنتا ہے کہ وہ مطلب کہ آتھوریزیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے کسی سے اجازت تو ایسے میں آپ سمجھے میں یہ یو ایس بی فیلیٹر سیل کر رہا ہوں اس کا کوئی برینڈ نہیں ہے تو ایسے میں میں کیا کروں گا یہاں پر نو سپیسیفائیڈ لکھ دوں گا اس خانے پر نو سپیسیفائیڈ لیکن اگر تو میں چاہتا ہوں کہ میری دوان یا کسی کا ایسا کوئی برینڈ ہے جو یہاں پر نہیں آ رہا اس لسٹ میں میں سرچ کرتا ہوں جب تو ایسے میں مجھے ایک برینڈ کریئٹ کرنا ہے خود سے تو وہ میں کیسے کروں گا دیکھیں یہ سوال یا نشان ہوگا ساتھ میں اس پر آپ د کریں گے لے کر جائیں گے ماؤس کا ایرو تو یہ آ جائے گا سامنیاب کے آپشن یہ لکھا ہوگا برینڈ آف تا پروڈکٹ پلیس کلک ہیئے ٹو ریکویٹس پارا نیو برینڈ میں یہ کلک کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر وہ کہے گا کہ آپ نے نیا برینڈ یعنی یہ بنانا ہے یعنی یہ ریکویٹس کرنی ہے درخواست کرنی ہے کہ مجھے یہوالا برینڈ آپ کی لسٹ میں شامل نہیں ہے اس کو بھی شامل کر لیں کیونکہ اس برینڈ کی پروڈکٹ بھی ہے میرے پاس میں ان کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پر میں لکھتا ہوں کوئی بھی اپنے کسی بھی اپنی طرف سے نام دیتا ہوں جو میری سمجھلے چیز کا نام ہے میں کہتا ہوں کہ اس طرح میں کہتا ہوں یہ میری برینڈ کا نام ہے تو میں سب میت پر کلک کر دوں گا سب میت پر کلک کر دوں گا وہ کہے گا کہ آپ کا برینڈ کی جو ریکویسٹ ہے وہ چلی گئی ہے اور یہ ایک ہفتہ لگے گا تو یہ ایک ہفتے میں وہ شامل کر دیں گے جب یہ شامل کریں گے یہ نام آپ بھی استعمال کر سکیں گے نہ صرف آپ بلکہ ہر کوئی بندہ استعمال کر دے گا اس کا ہرگی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ملکیت آپ کو مل گیا یعنی کہ یہ اس کی ملکیت نہیں آپ کو ملی یعنی کہ آپ نے صرف یہ دروازت کی ہے کہ اس برینڈ کو بھی اپنی لسٹ میں شامل کر دیں تو یہاں پر آپ یہاں پر سرچ کریں گے سمس رائے تو وہ برینڈ بھی آ جائے گا تو آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں ابھی چونکہ ہمارا پاس کوئی ایسا برینڈ نہیں ہے تو ہم یہاں پر نو سپیسیفائیڈ لکھیں گے لیکن میں یہاں پر نو برینڈ پر کلک کر دیتا ہوں چونکہ ابھی ایسا ہے کہ دراز کا تھوڑا سا وہ مسئلہ چل رہا ہے لسٹنگ میں تو اب چونکہ لیکچر ریکارڈ کرنا ہے تو اس لئے میں نو برینڈ ہی لکھ رہا ہوں لیکن آپ نے یہاں پر نو سپیسیفائیڈ لکھنا ہے اس کے ساتھ آپ کی جو پروڈکٹ ہے جس کے بارے میں آپ لسٹنگ کرنا چاہتے ہیں اسی کے آپشنس ہیں آپ کو معلومات وغیرہ پتا ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھیں تو میں یہاں سے وہ وہ الفاظ استعمال سیلیکٹ کرنے کا جو جانے کے انتحاب کر دوں کا جو میری جانے کے جو پروڈکٹ ہے اس سے مطلق تو یہاں پر وہ میں سیلیکٹ کر دوں تیزی سے اچھا جی یہاں پر اچھا اس کے بعد آتا ہے یہاں پر شارٹ ڈسکریپشن اب شارٹ ڈسکریپشن ہوتا کیا ہے دیکھیں یہاں پر آپ نے کچھ پوائنس بتانی ہوتی ہے کچھ حسوسیات بتانی ہوتی ہے اپنی پروڈکٹ کی تعریف کرنی ہوتی ہے آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کو سامنے رکھنا ہے اپنی آنٹوں کے اور آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے کم از کم آپ پانچ تک لائنے لازمی لکھیں پانچ جو ہوتے ہیں بلٹ پوائنس بنا لیں وہ کیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں اس پروڈکٹ سے مطلق ہے تو یہ دیکھیں اس نے کافی زیادہ بنائی ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں شارٹ ڈسکریپشن تو یہ آپ دیں گے تو آپ کو بہترین لک آئے گا اس سے ایسا ہوگا کہ کوئی دیکھنے والے کو کافی متاثر کرے گی یہ چیز زیادہ سے بات ہے جس نے بھی آپ کی پروڈکٹ کریدنی ہے اس نے آپ کی لسٹنگ آپ کی تصاویر دیکھنی ہے لسٹنگ دیکھنی ہے تو اسی سے وہ متاثر ہوگا تو آپ نے جتنے ہو سکتا ہے بہتر آپ نے ایک بنانی ہے اپنی لسٹنگ کو میں اسی کو یہاں سے کافی کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ کس طرح ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں کنٹرول بھی سے میں پیس کروں گا یہ دیکھیں آپ اس طرح لائنے بانیں گے دیکھیں آپ جب لکھیں گے تو اس طرح ہوگی کہ آپ نے یہ تمام لکھ لی تو یہاں پر آپ نے پوائنٹ بنا کر لکھ دی ہیں لیکن ان کو آپ نے پوائنٹ میں بنانا ہے تو کنٹرول آل دبا کر اس پر کلک کر دیں گے تو دیکھیں یہاں پر یہ پوائنٹ بانی گے اس طرح یہ کافی اچھا لک آ رہا ہے یہ ہے شارٹ ڈسکرپشن شارٹ ڈسکرپشن میں آپ نے کیا کرنا ہے یعنی کہ تعریف کرنی ہے اپنی پروڈکٹ کے اور کوشش کریں کہ ایسے الفاظوں کا استعمال کریں جو لوگ سرچ کرتے ہیں یعنی کہ آپ اگر سوچیں کہ آپ اگر لینا چاہیں فلیش ڈرائیب تو آپ یعنی کہ یو ایس پر تو آپ کیا سرچ کریں گے وہ جو جو نام آپ کے ذہن میں آئے گا آپ نے وہی یہاں پر شامل کر لینے ہیں یعنی کہ طریب میں بھی اس کے بعد آتا ہے لانگ ڈسکرپشن اس کو آپ نے رہنے دینا ہے اس کے ساتھ دیکھیں وہ ریڈ سنے ڈارٹ نہیں ہے اس کے ساتھ تھا ہم نے فیل کی نیچے آتا ہے انگلیس ڈسکرپشن اس کے ساتھ ریڈ ڈارٹ ہے ہمیں یہ لازمی فیل کرنی ہے اب دیکھیں انگلیس ڈسکرپشن ہم نے کیسے لکھنی ہے یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے یہاں پر آپ اگر ضروری لفاظ بھی لکھ سکتے ہیں ہر طرح کے لفاظ تمام جس سے آپ کی پروڈکٹ کو سرچ کیا جا رہا ہے تو چلیں پھر یہاں سے ہم مسائل لیتے ہیں اس کی دیکھیں اس نے کیسے بنائی ہے یہ لسٹنگ سب سے پہلے اس نے ٹیکس لکھا ہے اس کو بولٹ کیا ہے پھر اس نے وہی چیزیں پوائنٹ بگرہ لکھے ہیں پھر اس نے یہ لکھا ہے اب دیکھیں یہ چیزیں لوگ سرچ کر رہے ہیں یہاں پر تو اس نے ڈسکرپشن میں ڈالی آپ نے بھی بلکل اسی طرح کرنا ہے اس کے بعد اس نے تصویر بھی ڈالی تصویر سے دیکھیں کتنی اچھی وہ لکھ آ رہی ہے آپ بھی دیکھیں گے لکھ تو یقینین آپ بھی متاثر ہوں گے یار جے اسی سے ہریدوں میں یو ایس بی آپ کا بھی زیر میں جہی آئے گا کیونکہ اس نے بڑی بہترین قسم کی لسٹنگ کی ہوئی ہے اس کے بعد دیکھیں آپ نے اس نے کس طرح لسٹنگ کی ہے کہ یو ایس بی کی بورٹ پر پڑی ہوئی ہے کتنا اچھا لکھ دے رہی ہے یہ تصویر اس کے بعد دیکھیں اس نے ٹی وی کے ساتھ لگا ہے یعنی کہ ٹی وی کے ساتھ لگ جاتی ہے یو ایس بی اس طرح کب ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس نے یہ ٹیکس ہے اس ٹیکس کو بول لیا تھا ہم دیکھیں اس میں ہر وہ الفاظ استعمال کرنا ہے آپ نے جو آپ کی پروڈکٹ کو بیان کریا آپ نے اپنی پروڈکٹ کے ہر معلومات اس میں دینی ہے تو آپ کسی کے کافی بھی کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہی ہو کیونکہ آپ اپنے سبی نے کافی زیادہ استعمال کریں اب دیکھیں سب سے پہلے یہ آ گیا ٹیکس اب ٹیکس آنے کے بعد اس نے کیا کیا تھا جی یہ لکھے تھے نیچے تو دیکھیں اس نے کچھ لائنیں مگرہ بناتی اپنی پروڈکٹ سے متعلق ایسی کہ جو لوگ سرچ کرتے ہیں لوگ یہ والے سرچ کریں گے اکثر یا پھر یہ کریں گے چونسے جی پی اگر لینی ہے ایک سو ٹائیس لینی ہے تو اس کی لسک سامنے آنے کے جانسے ہیں سامنے آئے گی تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے اب دیکھیں میں ویسے ہی کافی کر کر اس لئے بتا رہا ہوں کہ لیکٹر کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ آگے تھوڑ سے مزید معلومات دینی ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو رینک کیسے کرنا ہے لیکن سمجھانے کا طریقہ ہے جو وہ یہی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے ہر وہ الپال لکھا جو اس لسٹنگ میں ضروری تھا آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ بھی ڈالے اب اس نے تصویر ایڈ کی ہے یہ تصویر اب دیکھیں میرے پاس اتنی زیادہ تصویر آپ نے بنا لینے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایڈوبی فوٹو شاپ میں بنا لینے جیسے بھی تو اس طرح آپ بنائیں گے تصویر آپ دیکھ لیں یہاں پر کہ اس نے کس طرح اچھی سے بنائی ہے آپ بھی کہیں سے بھی اپنی پروڈکٹ کی تصویر لیں گے ان کو بڑے اچھی سے بنا لیں گے اس طرح جتنی اچھی لسٹنگ ہوگی آپ کی آپ کی پروڈکٹ اتنا بہتر لگ دے گی لوگا اتنا بہتر خریدنے کی ترجی دیں گے اب دیکھیں لوگ جب دیکھیں گے لوگوں کو تو آپ کی پروڈکٹ نظر نہیں آنی وہ تو تصویروں میں نظر آنی ہے اب تصویر اچھی نہیں ہوں گی تو آپ کی سیل بھی نہیں آئے۔ اس لیے اپنی پروڈکٹ کو آپ نے تصویر سے بیان کرنا ہے آپ نے ایسے سمجھ رہا ہے کہ آپ کسٹمر کو اپنی چیز دکھا رہے ہیں آپ زیادہ سے بات ہے کوئی بندہ جو سیلر ہے جو دکاندار ہے وہ چاہتا ہے کہ میری پروڈکٹ اس کو باہر جائے جائے یعنی کہ کسی کے دل میں سرائیت کر جائے وہ اس کے دل میں اتر جائے کہ اس کو خوبصورت لگے تو وہ کیسے لگے گی زیادہ سے بات ہے اچھی تصویر ہوں گی تو آن لائن پروڈکٹ اچھی لگے گی اب تصویر کیسے لارگانی ہے یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں سے بنا ہوا ہے تصویر کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ تصویر اپلوڈ کریں تو یہاں سے آپ دیکھیں اس طرح کے کوئی بھی تصویر آپ نے بنا لی ان کو آپ ڈال دیں یہ میں ایک ڈال رہا ہوں جہاں پر تصویر اسی کے ساتھ آپ مزید نیچے تصویر ڈال سکتے ہیں میں مزید دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت تصویر بنانی ہے اور سارا کمال ہی تصویر کا ہے تو اب میں دیکھیں یہاں پر یہ بھی ڈال رہا ہوں یہاں پر میں نے لسٹنگ کرنی ہے یہاں پر میں تصویر ڈال دی پھر دیکھالے میں نے تصویر ڈال دی کافی اچھے سے اس کو بھی میں لکھتے تھا کیونکہ لوگ یہ بھی سرچ کرتے ہیں تو میں بھی بالکل ایسا ہی کرتا ہوں یہاں پر ڈال دیا آپ نے لسٹنگ جتنی خوبصورت کریں گے آپ کی پروڈکٹ اتنی ہی زیادہ بکے گی آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے اب دیکھیں تصویر ہوجانے کے بعد اس نے دیکھیں کیسے کیا ہے اس کو بولڈ کیا ہے ٹیکس کو بڑا خوبصورتاً اس نے لکھا ہے میں بھی اس سارے کو کپی کر کر وہاں لے جاتا ہوں وہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بولڈ کیسے کرتے ہیں اچھا دیکھیں اس نے کس طرح اسی طرح آپ نے کرنا ہے یہ ٹیکس ہے اس کو بولڈ اس نے کیسے کیا ہے یہاں پر بھی کا نشان ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ بولڈ سے ہٹ جائے گا یعنی کہ یہاں سے آپ نے بولڈ کرنا ہے یعنی کہ اس کو دوبارہ کریں گے تو بولڈ ہو جائے گا اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو وہ بولڈ سے ہٹ جائے گا آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں آپ نے اسی طرح بنانی ہے یعنی کہ اس تصویر میں نے آپ نے آخر میں یہاں پر دیکھی تو آپ نے اپنے حساب سے یعنی کہ اپنے سٹور کی طریف کر دینی ہے یہاں پر تو اس کو میں یہاں سے ہٹا دوں کیونکہ یہ اس کے سٹور سے خواہلے سے ہے تو اب دیکھیں کہ آپ نے لسٹنگ کیسے کی کہ سب سے پہلے آپ نے بولڈ کیا اٹیکس بڑا خوبصورت سا اس میں آپ نے مختلف ٹائٹل جس طرح جہاں پر آپ اتنے زیادہ ٹائٹل تو نہیں دے سکتے تو آپ نے اپنی اپنی اپلوڈر سے مطلع کی ٹائٹل دیا لیکن جو غیر ضروری ٹائٹل ہیں آپ نے وہ بھی دینے ہیں تو وہ آپ انگلیز ڈسکریپشن میں ڈالیں گے اس طرح تو اس طرح آپ کافی خوبصورت سا ہوگا اس کے بعد آپ دوبارہ مزید اپنی پروڈکٹ کے طریف کر سکتے ہیں جتنی آپ کریں گے اتنا ہی پہتر ہے اس کے بعد آپ نے بولڈ بھی کرتے جانا ہے ٹیکس اور پھر آپ نے تصاویر ایڈ کرنی ہے پھر آپ نے ٹیکس استعمال کر لیا تھوڑا سا پھر تصاویر ایڈ کر لی اور پھر آپ کوشش کریں کہ دوسروں کی جو لسٹنگ ہے اس کو دیکھ کر بنائیں اس کے بعد مزید آپ نے کیا جتنا آپ ہو سکتا ہے آپ اپنی پروڈکٹ کو بیان کریں گے اور اس جگہ آپ ایسے الفاظوں کو استعمال کریں گے جو لوگ سرچ کرتے ہیں اس پروڈکٹ کو ڈونڈ لینے کے لیے اب دیکھیں یہ تمام لسٹنگ ہو گئے میری جہاں پر اس کے بعد آتا ہے what's in the box یعنی کہ آپ کیا کیا کچھ دیں گے کسٹمر کو تو میں کہتا ہوں کہ یار میں ایک یو ایس بی دے رہا ہوں تو میں اس طرح لکھوں گا ایک یو ایس بی آپ اپنی وان ایکسے لے کر اپنی یعنی پروڈکٹ کا نام لکھیں گے یہاں پر جو جو آپ دے رہے ہوں گے اس پیکجیز یعنی پروڈکٹ میں اس کے بعد آتا ہے کہ کلر دیکھیں یہ میری پروڈکٹ سے مطلق ہی مجھ سے سوال پوچھے گا آپ کے تھوڑے سے یہاں مختلف ہوں تو آپ سے پروڈکٹ سے مطلق ہی ہوں گے یہاں پر آپشن تو میں یہاں پر سمجھ لیں کہ بلیک کرتا ہوں تو یہاں پر میں اپلوڈ کروں گا اس کی تصاویر تصاویر ایسی ہونی چاہیے کہ اچھی سی ہو ان کی لمبائی چھوڑائی برابر ہو یعنی کہ سائز میں تو یہاں پر سائز مینچن ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں کہ پروڈکٹ کی تصاویر اتنی ہونی چاہیے ایسے کم از کم چار لازمی اپلوڈ کرنی ہے یہاں پر میرے پر تین اپلوڈ کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے چار کرنی ہے زیادہ سے زیادہ تصاویر آپ آٹھ تصاویر لگا سکتے ہیں اب جب زیادہ سے زیادہ تصاویر لگا سکتے ہیں تو آپ کو لگانی چاہیے زیادہ سے بات ہے جو کسٹمر ہے وہ تصاویر ہی تو دیکھنا چاہتا ہے تو تصاویر بھی آپ نے کافی خوبصورت سے بنانی ہے اتنی خوبصورت ابھی تو یہاں پر میں ایسی را رہا ہوں لیکن آپ نے کافی خوبصورت اتنی خوبصورت بنانی ہے کہ کوئی بھی دیکھتے تو وہ کہے کہ بابا یہی چیز میں نے کریدنی ہے اس کی میں دکھاؤں تو یہ دیکھیں آپ اچھا اس نے سیم ہی اسی طرح لگا جائے لیکن آپ نے اس طرح لگانی ہے چیز کے کوئی دیکھ کر اش اشکر اٹھے تو ایسی آپ نے تصویر بنا لینی ہے اگر آپ کی پروڈکٹ کی نہیں موجود تو آپ کہیں سے اٹھا بھی سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ ایچ ڈی میں ہو جانگے خائی ریزولوشن میں وہ کافی اچھی کوالٹی ہو ان تصویر کے اب دیکھیں یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو تین ہیں یہ والی مین ایمیج ہو مین ایمیج وہ ہوگی جو یہاں پر نظر آئے گی ساری کسٹمر کو تو آپ نے اس کا بھی حیار رکھنا ہے اب دیکھیں میں نے یہ ہو گئی میں تین ہی ابھی یہاں پر ڈال رہا ہوں تو اسی کے ساتھ اگر تو میرے پاس مزید پروڈکٹ ہیں مختلف ویریشنز ہیں زیادہ سے بات ہے ویریشنز کا مطلب یعنی کہ مختلف ورائیٹی جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح تو میں وہ یہاں پر ایڈ کر سکتا ہوں مزید اس طرح جتنے بھی کرنا چاہوں لیکن ابھی چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نئے نئے سیلر ہیں نئے سیلر خمیشہ ایک ہی ورائیٹی پر چیز بیجتا ہے وہ اس کے کافی سارے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے شروع میں تو اس لئے یہاں پر میں ایک ہی کر رہا ہوں لیکن آپ یہاں سے مزید ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پر میں نے ایک ہی وریشن ایڈ کی تھی تو ایک ہی بتا رہا ہے کہ بلیک ہ میں آپ سیل کر رہے ہیں اس کے بعد میں نے پرائز بتانی ہے اب پرائز لادمی ہے اس کے ساتھ ریڈ ڈارٹ ہے لانے کے لادمی ہم نے دینی ہوتی ہے اب میں قیمت کون سی رکھوں گا ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے قیمت اس طرح دینی ہے کہ اس طرح کٹا ہو آپ نے یہ دیکھے سات سو نینانوے اس نے یہاں پر رکھی دی قیمت اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سیل میں لگائی ہوئی ہے چار سو نتیس کی بیچ رہا ہوں لیکن حقیقت میں چار سو نتیس ہی پرائز ہے میں بھی یہاں پر پرائز بہت سات سو نینانوے لکھ دیتا ہوں اس کی قیمت سات سو نینانوے لیکن سپیشل پرائز میں میں اصل قیمت رکھوں گا اسی قیمت دیکھیں یہاں پر چار سو نسٹیس چار سو بیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک پرائز لکھی یہاں پر مہن پروموشن دے رہا ہوں نظاڑ سب واتہ سرستی کر رہا ہوں سات سو نینانوے کے لیکن حقیقت میں چار سو بیس کی صحیح ؟ تو یہ سب کرتے ہیں اب سب کر رہے ہیں تو آپ کو کرنی چاہیے اچھا یہاں پر میں ڈیرز یہاں پر جو ہے اس سے میں نیکس منت پر جا سکتا ہوں اگر ساتھ والے پر کلک کروں تو نیکس ائر جا سکتا ہوں نیکس ائر پر جا کر میں آگے کافی عرصہ کے لیے اس کا انتحاب کر کر کنفرم کر دوں گا آپ دیکھیں کہ یہ چار سو بیس ہو گیا یہاں پر مجھے اب چار سو بیس سے اس طرح نظر آئے گا اس کی قیمت نیچے یہ لکھاؤ گا اس طرح یہ ہے کہ جو بھی کسٹمر دیکھے گا وہ کہے گا کہ یہ سیل ہٹ جائے میں ابھی خرید رہا ہوں تو اس طرح آپ کی سیلز بڑھیں گی اچھا قوانٹیٹی میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ والی جو آپ کی پروڈکٹ ہے یہ آپ کے پاس کتنی مقدار میں پڑی ہوئی ہے یعنی کہ کتنی سی آپ کے پاس یہ پڑی ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ابھی تیرہ پڑی ہوئی ہیں یعنی کہ تیرہ یہ یو ایس بی میرے پاس پڑی ہوئی ہے یعنی کہ میرے دکان میں پڑی ہوئی ہے تیرہ یو ایس بی تو آپ نے یہاں پر وہ بتا دیا کہ آپ کے پاس یہ کتنی اویلیبل ہے یعنی کہ کتنی یہ پڑی ہوئی ہیں جو آپ سیل کر سکتے ہیں تو یہ میں نے مقدار بتا دی یعنی کہ قوانٹیٹ تھے اس کے بعد سیلر ایس کے ایو آپ نے کہاں رکھی ہوئی ہے اپنے دکان میں تو میں مثال کے طور پر دیتا ہوں کہ باکس نمبر سیون یو ایس بی اچھا یہ میں نے اپنی سے دیا سیلر ایس کے ایس بی اب دیکھیں اس میں باکس نمبر تری یو ایس بی یعنی کہ میرا جو ڈپا تیسرا ڈپا ہے وہاں پر ہی یو ایس بی پڑی ہوئی ہے تیرہ یو ایس بی کی قوانٹری ہے میں نے اپنی سے دے دیا یہ ہے میری یاد دہانی کے لئے یہ ہے یعنی کہ جب بھی میں اپنے سور پڑھاؤں گا میں سیلر ایس کے ایو سے دیکھوں گا کہ سیلر ایس کے ایو میں یعنی کہ باکس نمبر تری یو ایس بی کا آرڈر آیا ہے تو میں اس ڈپے سے نکال کر پروڈکٹ تیار کر دوں گا یعنی کہ شپنگ کے لئے تو سیلر ایس کے ایو یعنی کہ ایسے الفا جو آپ دیتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو اپنی پروڈکٹ کو سمجھنے کے چو اپنے پیار سے کوئی نام دیتی ہے جسے آپ کو یاد رہتا ہے کہ یہ والی پروڈکٹ ہے اس جگہ پڑی ہوئی جائیں اس کے ساتھ یہی آپشن ہیں جو آپ نے دینی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نیچے آتے ہیں نیچے مزید وہ آپشن سے جو بھی آپ کی حساب سے آئیں گے اپنی پروڈکٹ سے متعلق تو یہاں وہ کہتا ہے کہ ورانٹی میں کہتا ہوں کہ کوئی ورانٹی نہیں ہے اگر میں ورانٹی دیتا ہوں تو مجھے اس کی معلومات دینی پڑ گی کہ کب تک میں دے رہا ہوں اس چیز میں ورانٹی دے رہا ہوں تو اس سے متعلق میں معلومات دالوں گا ابھی میں نو ورانٹی کرتا ہوں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پیکج ویٹ دیکھیں یہاں پر آپ نے اپنے یو ایس بے کا ویٹ جتنا کم ہوگا اچھا آپ کی پروڈک کا ویٹ اتنا ہی بہتر ہے دیکھیں اچھا تو یہ کیجی میں آپ نے دینا ہے وہ آپ نے میئر کا لینا ہے جہاں پر میں دیتا ہوں کہ زیرہ کون زیرہ ٹھیک ہے یہ میں اس کا ویٹ دے رہا ہوں اس کے بعد آتا ہے پیکج دیمینشن پیکج مطلب کہ آپ نے جس چیز میں پیک کر کر بیجنی ہے جانکہ جس فلائر میں پیک کرنی ہے جس پیکنگ مٹیریل میں پیک کرنی ہے آپ نے اس پیکنگ مٹیریل کو میئر کرنا ہے جانکہ آپ کیسے کریں گے جہاں سے آپ اپنا پیکج مٹیریل آرڈر کرتے ہیں وہاں پر یہ سائز مینشن ہوتے ہیں جانکہ پہلے سے لکھے ہوتے ہیں وہاں سے آپ نے اٹھا لینا ہے یہاں پر آپ خود سے بھی میئر کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر دے دیتا ہوں اسی حساب سے یعنی کہ اپنے پیکنگ کے حساب سے اچھا جی یہاں پر میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے دے دیئے یعنی کہ اپنے پیکنگ مٹیریل کے حساب سے کہ میرا جو پیکنگ یعنی کہ فلائر ہے اس کے لمبائی چورائی جو ہیں وہ یہ ہے جانکہ دیمینشن اس کے میں نے بتا دیئے تو یہ میں نے تمام معلومات فیل کر لیے ایک تفاہ دیکھ لیں کہ یہ ٹائٹل ہے ٹائٹل میں میں نے غیر ضروری لپال نہیں لکھے کٹیگری لکھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں دیں گے تو زیادہ بہتر ہے ابھی میرے پاس کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے تو میں نہیں دے رہا لیکن آپ نے یہاں لنک ڈالنا ہے یوٹیوب کا ڈالنک چاہتے ہیں تو میں نے یہاں پر نو سپیسپار لکھنا تھا لیکن نو برینڈ لکھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتراز میں تھوڑا سا وہ مسئلہ ہے وہ کچھ دنوں میں حل ہو جائے گا اس کے بعد میری پروڈکس سے مطلع کی معلومات تھی آپ کی پروڈکس سے مطلع کی معلومات ہوگی جو کہ آپ کچھ جنر پتا ہوگی اس کے بعد شارٹ ڈسکریپشن میں میں نے یہاں پر اپنی پروڈکس حصوصیات بیان کی کہ یہ ہے تو ان میں میں یہ جتنی ہو سکتا تھا میں نے کی کم از کم آپ نے پانچ لازمی لکھنی ہے اس کے بعد میں لانگ ڈسکریپشن کو چھوڑ رہا ہوں جہاں پر انگلیس ڈسکریپشن میں میں نے جو غیر ضروری ٹائٹل تھے ان کو بھی لکھا پھر لکھا ان کو اچھے سی ان کو گولڈ کیا اس کے بعد دوبارہ سوزیات لکھ دی جو ایسے الفاظوں کا استعمال کیا جو لوگ سرچ کر رہے ہیں میری پروڈکس کو دیکھنے خریدنے کے لیے تو میں نے وہ والے الفاظ کا برپور استعمال کیا غیر ضروری لفاظ میں میں نے انگ تصویر لگائیں تصویر اس لیے لگائیں کہ میری لسٹنگ اچھی لکھیں یہ ضروری ہے تصویر لگائیں لازمی لگائیں آپ چھوڑ سکتا ہے لیکن آپ اس کو ضروری سمجھیں کہ آپ نے یہ لگانی ہے اس کے بعد دیکھیں میں نے اس کو بولٹ کیا کافی اچھے سی میں نے وہ چیزیں لکھیں اس کے بعد میں نے اپنی بولٹ لکھا کہ بارسن باغ سے میں کیا کیا دوں گا اور اس پروڈکٹ کے ساتھ کیا دوں گا اگر میں اس کے ساتھ مزید کچھ دے رہا ہوں تو وہ مزید کچھ میں ڈال س اچھا تو یہاں پر میں دیکھئے کہ کلر سیلیک کیا میری پروڈر سے مطلق اس نے معلومات بچی مزید میں وریائشن نہیں ڈال رہا جہاں پر اگر میں ڈالتا تو یہاں پر مزید مجھے ایڈ کرنا پتا تھا ایڈ نیو ایسکیو سے مزید یہاں پر ہر ایک وریائشن کے لگ لگ پرائز مجھے رکھنی پڑتی جیسے کہ یہاں پر ہے اب تک کہ اس کی پرائز انیس سو ہے اس کی چوہ در سو اسی طرح ٹھیک ہے اس کی چوہ در سو اسی طرح اچھا تو یہاں پر بھی میں ڈالتا تو یہاں پر آپ دیکھا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں سیلر ایسکیو بھی آپ کو بتا دیا کہ اپنے سے میں نام دینا ہوتا ہے اچھا تو یہاں پر ورائنٹی بھی کریا تمام اب میں سب میت پر کلک کروں گا اچھا سب میت پر میں نے کلک کیا تو یہ تھوڑی سی وہ لوٹنگ ہوگی ٹھیک ہے میری یعنی کے پروڈکٹ یعنی کے وہ بانے کے میں ڈال پر کلک کرتا یہاں پر میری لسٹنگ ہو گئی ہے جکین نے آپ کو تمام اپشنز کی وہ سمجھ آ گئی ہوگی اچھا یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں وہ نام بتا رہا ہے سیلر ایسکیو جو میری یاد دہانے کے لیے ہے مجھے معلوم ہے کہ میری دکان میں اس دکا یہ یو ایس بھی پڑی ہوئی ہے اسی حساب سے آپ اپنے سے کچھ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد وہ اپرائز بتا رہا ہے کہ اتنی ہے لیکن ابھی آپ اس قیمت میں بیچ رہے ہیں اور کب تک بیچیں گے دوہزاد تیس تک آپ اسی قیمت تک بیچتے رہیں گے اس کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت تیرہ یہ پڑی ہوئی ہیں آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نکال سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں کہ میری دکان سے اتنی بھی گئی آپ پانچ رہ گئی ہیں بغیر بغیر اس کے بعد دیکھیں یہاں پر تو یہ کوالٹی کنٹرول میں وہ پانچ سے سات دن لیتا ہے ٹھیک ہے پھر ہی آپ کی یعنی کہ وہ پروڈکٹ اپلوڈ ہوگی تو یہ تھوڑا سا وہ وقت لے گا ٹھیک ہے آپ اس کے بعد یہاں پر وہ ٹک کا نشان پڑ جائے گا اس طرح جب ٹک کا نشان پڑے گا تو آپ کی پروڈکٹ لائف ہو جائے گی اس کے ساتھ یہ ایکٹیف کا ہے یہاں پر آپ اس کو آپ بھی کر سکتے ہیں آن بھی کر سکتے ہیں جب آپ آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی پروڈکٹ ہے جو یہ دوسرے بندے کو نظر نہیں آئے گی جو بھی دراز پر جا کر سرچ کرے گا لیکن اس سے آپ ایکٹیف کریں گے تو یہ نظر آئے گی اچھا اس کے ساتھ یہاں پر ایڈٹ ہے آپ اس لسٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر تبدیلی کرنے ہو اس کے سات کاپی لسٹنگ ہے یعنی کہ اس لسٹنگ کے جو بھی معلومات ہے آپ اس کو کاپی کر کریں گے نئی لسٹ کرین کرنا چاہتے ہیں اس میں سوچ سے مزید معلومات دینا چاہتے ہیں کچھ مزید یعنی کہ نیا وہ آپ ڈسکاؤنٹ گرہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کاپی لسٹنگ کریں گے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ کو سر معلومات دوبارہ لکھنی نہیں پڑے گے اس کے بعد تصویر سے مطلب ہے ڈلیٹ پروڈکٹ سے مطلب ہے آپ پروڈکٹ کو ڈلیٹ کر سک کرتے ہیں اب یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گے تو آپ ان تمام چیزوں سے مطلق معلومات آپ طرح سیلرن میں جانے کہ ہیلپ چینٹر میں لیکل لائیو چیٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اس سے مطلق معلومات کے کب تک یہ کوالٹی کنٹرول کر جائے کہ یہ چلے گا یہ تمام چیزوں کے بارے میں جانے آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے لسٹنگ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک پروڈکٹ کو فرض کا لائیو ہے وہ ویزیبل بھی ہو چکی ہے یعنی کہ لوگوں کو دکھ سٹور پر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ رینک کو اب رینکنگ فارمولا کیا ہے اب ہم پہلے یہاں پر آتے ہیں اچھا یہ تمام چیزیں تو ہم نے دیکھ لی ان کو پڑھنے کی کیا آپ پڑھ لیجئے گا اچھا نیو سپیس فائر یہ بھی آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد آتا کہ پروڈکٹ رینک کیسے کریں دیکھیں اپنی پروڈکٹ کو ایسے کیورڈ جو لوگ سرچ کر کے آپ جیسی پروڈکٹ کو خرید دیتے ہیں پر رینک کرنے کے لیے آپ کو اس کیورڈ کے ذری اپنی پروڈکٹ کی دس سے زائد آرڈر نکلوانے ہوں گے اور اسی کے ساتھ بہترین ریویوز کروانے ہوں گے آپ اپنے سور کے ریٹنگ نوے فیسر سے زائد رکھیں اپنے سور کے فالورز کو برہانے کی کوشش کریں کیونکہ جتنے فالورز زیادہ ہوں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہے اچھا یہ تمام چیزیں میں آپ کو یہاں پر بزاحت کرتا ہوں اس کی کیا میں کہہ رہا ہوں اب دیکھیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری جو پروڈکٹ ہے وہ اس کیورڈ پر رینک کریں جب بھی لوگ یہ کیورڈ سرچ کریں تو میری پروڈکٹ بھی اس پہلے سفے پر آئے دیکھیں اب یہ کتنی زیادہ پروڈکٹ ہیں ان پروڈکٹ میں آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ ہی جہاں ٹاپ پر آئے اب ظاہر سے بات ہے جو سامنے ہوگی وہی پکے گی تو یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں اس کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے جب یہاں پر آپ کی یہ ایکٹیف ہو جائے یہاں پر جانے کی ٹک کا نشان پر جائے تو آپ نے اپنی پروڈکٹ جانے کی جس کیورڈ پر آپ رینک کرنا چاہتے ہیں اس کو سرچ کریں اور نیچے جائیں اور یہاں پر آپ اپنی پروڈکٹ کو ڈونڈیں گے ٹک ہے ایک پانچویں پیج پر ہے جتنے بھی پیج پر ہے ٹک ہے آپ نے اس کو ڈونڈنا ہے ورد کہا لیں کہ میری پروڈکٹ یہاں پر پڑی ہوئی ہے یہ والی ہے ٹک ہے اب میں پانچویں صفحے پر پڑی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹک ہے پانچویں صفحے پر میں اپنی پروڈکٹ پر آیا پہلے میں نے کیورڈ سرچ کیا پھر میں پانچویں صفحے پر آیا یہ پروڈکٹ ہے میں اس کو ٹاک پر لانا چاہتا ہوں اب میں ایسا کروں گا کہ اپنے عزیزو کارب دوستوں یا ایسے لوگ جو میری قریبی ہیں یا کسی دوسرے سٹیز میں ہیں ان کو میں کہوں گا کہ یار آپ دراز پر جائیں یہ کیورڈ سرچ کریں سرچ کرنے کے بعد پانچویں صفحے پر آئیں اسی طرح اور پانچویں صفحے پر میری پروڈکٹ یعنی دوسری روح میں ہیں یعنی دوسری کتار میں کھو گی تو اس پروڈکٹ پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد بائی ناو پر کلک کریں اور اس کو ہجی دیں اب آپ نے ان کو یہ کہنا ہے اس طرح جب آپ دس دس آرٹر نکالیں گے تو دراز کا جو سسٹم ہے یعنی کہ وہ کہے گا کہ ہر بندہ آتا ہے فلیس ڈرائر لکھتا ہے پانچویں صفحے پر جاتا ہے اس پروڈکٹ کو کری دیتا ہے اب کیوں نہ کیوں کہ اس کی سیل ہو رہی ہے کیوں نہ اس کو میں پہلے صفحے پر لے آؤں تاکہ لوگوں کو مشکل نہ پیش آئے وہ پانچویں صفحے پر نہ جائیں بار بار تو وہ کہے گا کیا کہ آپ کی لسٹ کو اٹھا کر پہلے صفحے پر لے آئے گا اس طرح آپ کی پروڈکٹ ریک ہو جائے گی اب آپ یقیناً اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یعنی کہ کیورڈ اس پر سرچ کیا آپ نے پروڈکٹ کو تلاش کیا اس کو کلک کیا پھر اس کو خریدا اور ایک اچھا سا ریویو دیا ریویو کیسے ہے دیکھیں آپ نے ریویو ایسے کروانے ہیں کہ تصویریں بھی لے کر اچھی سی تصویریں جو متاثر کریں جو بھی بندہ حرید نہیں آتا وہ ریویو لازمی دیکھنا ہے فائیو سٹار ریویو رکھیں گے اور اس طرح آپ ریویو کروائیں گے لیکن زیادہ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ بندہ آئے نام سرچ کرے جس کیورڈ پر آپ رینک ہونا چاہتے ہیں وہ نام سرچ کرے گا نیچے آئے گا اور پانچویں نمبر پر یہاں پر کلک کرے گا جہاں پر بھی آپ پروڈکٹ ہوگی آپ کی پروڈکٹ کو کلک کرے گا اس طرح آپ کی پروڈکٹ رینک ہوگی پہلے صفحے پر آپ نے یہ لازمی کروانا ہے ریویو کا اتنا کوئی ایشو تو نہیں ہوتا لیکن آپ نے ریویو لازمی کروانا ہے ریویو بھی داس ہوں تو کافی زیادہ وہ بہتر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ ریویو دیکھ کر ہی آپ کی پروڈکٹ خریدتا ہے یہ بندہ جانکہ ہچ کچھاتا نہیں ہے کہ یار یہ وہ گندی سی نہ ہو پروڈکٹ زیادہ سے بات ہے وہ ریویو دیکھے گا میں یہاں پر ریویو دیکھ رہا ہوں میں کہوں گا کہ یار یہ تو بہترین چیز ہے میں تو ابھی خریدتا ہوں تو یہ ریویو یعنی رائے قائم کرنے میں مدد دیتا ہے ریویو تو آپ نے ریویو بھی کروانے ہیں اس کے بعد آپ نے ہمیشہ ریٹنگ آپ نے سور کی ریٹنگ کو آپ نے نوے پیسر سے زائد رکھنا ہے وہ کیسے رکھیں گے آپ سے چھو بھی سوال بندہ پوچھے گا آپ نے فورنس کا جواب دینا ہے آپ نے اچھا سا جواب دینا ہے یعنی کہ اس کے خوصلہ آپ ضائع کرتے ہیں جیسے اس طرح آپ نے جواب دینا ہے تو آپ نے ریسپونس کرنا ہے تیزی سے اسی وقت تو ریسپونس ریٹ آپ جب اچھا رکھیں گے تو زیادہ سے بعد آپ کے جو سٹور کی ریٹنگ ہے وہ بھی آپ کی جانکہ 90 پلاس ہی رہے گی تو یہ ریٹنگ ہوتی ہے پوزیٹیو ریٹنگ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گے لوگ تو خرید دیں گے زیادہ سے بات ہے میں جب بھی آؤں گا کوئی بندہ اگر خریدنا چاہتا ہے وہ اس کی نظر یہاں پر پڑے گے وہ کہے گا کہ یہ بندہ کافی اچھا ہے یعنی کہ ٹھازی بھی سے لوگوں کا اعتماد ہے اس پر اور یہ اپنی چیز کو وقت پر پہنچ جاتا ہے اور اس کا ریسپونس ریٹ دیکھیں کہ 100% ہے آپ نے اس کو نفے سے اب اب ہی رکھنا ہے تو یہ چیزیں میں دیکھنے کے بعد ہی چیزیں خریدوں گا آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں اس طرح آپ کی پروڈکٹ رینک ہوگی پہلے صفحے پر اب آپ یقینین اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے اب ریویو کیا کیوں نہیں ہی اتنا جانے کے تعلق تو میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں اس بندے کے ریویو کتنے ہیں 64 یہ پہلے نمبر پر ہے اس کے 46 ہے یہ دوسرے نمبر پر ہے اس کے 400 سے زیادہ ریویو ہیں تو یہ ادھر نہیں ہے یعنی کہ فرسٹ پر نہیں ہے فرسٹ پر کون سا ہے چونسر پر تو اس لئے ریویو زیادہ اہم نہیں ہوتے اہم زیادہ بات یہ ہوتی ہے کہ کس کی چیز زیادہ بک رہی ہے کس کی چیز کو لوگ ساندھ کر رہے ہیں کس کی چیز کو لوگ کلک کر رہے ہیں تو آپ نے کلک کروانا ہے اپنی پروڈکٹ کو اپنی پروڈکٹ کو اس طرح لیکن ریویوز بھی آپ نے لانے ہیں جب انہیں آپ پروڈکٹ کو رینکزے کرنا ہے اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے تو اس سے مطلق کوئی بھی سوال ہو آپ کمر سیکشن میں سوال ڈالیں گے تو میں جواب دینے کی پوری کوشش کرنا ہوں اچھا اس کے بعد آتا ہے بینونی رائے پروگرام یعنی کہ ایکسٹینڈن ریویوز پروگرام کہ آپ ریویوز کیسے مزید لاسکتے ہیں کہیں ایسی جگہ سے جو کہ دراز سے باہر ہیں یعنی کہ میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ اس پروگرام دراز نہیں یہ پروگرام نکالا ہوا ہے اس پروگرام کے تحت آپ اگر کہیں پر سیل کر رہے تھے یعنی کہ فیس بک پر اپنی چیز بیچ رہے تھے یا پھر آپ اپنی چیز اپنی ویب سائٹ پر بیچ رہے تھے وہاں کچھ لوگوں نے ریویو کیے ہیں آپ کی ویب سائٹ پر یا آپ کے فیس بک پیج پر آپ کی پروڈکٹ سے مطلق جو آپ نے دراز پر ابھی ابھی لگائی ہے اس پروڈکٹ سے مطلق ہیں تو وہ ریویوز آپ وہاں سے اٹھا کر اپنی پروڈکٹ کے نیچے لے کر آسکتے ہیں جب آپ نیچے لائیں گے تو زرچ بات آپ کی ریویوز اچھے ہوں گے آپ نے فائف سٹار والے ہی ریویوز سیلیکٹ کرنے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک ایک ایکسل شیٹ مارکروسافٹ ایکسل ہوتا ہے تو آپ نے ایکسل شیٹ بنانی ہے اس پر آپ نے اپنے ریویوز ڈالنے ہیں جس سورس ڈالنا ہے وہ تمام چیزیں وہ ڈالنے کے بعد آپ نے ریویوز ایدراز ڈارٹ پی کے پر بیج دینی ہے ابھی میں اس طرح بتاتا ہوں یہ ایکسل یہاں پر میں ایکسل شیٹ کو اپن کرتا ہوں یہاں پر میں نے ایکسل شیٹ کو اپن کیا دیکھیں یہ ایکسل شیٹ ہے تو یہاں پر میں کچھ خانوں کے ہو جانے کے طرح سارا لنبا کرتا ہوں اچھا جی یہاں پر میں ایکسل شیٹ آگا ہوں اب یہاں پر جو جو میں لکھنا ہوں آپ نے بھی بیسے ہی لکھنا ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اسی طرح لکھنا ہے جیسے میں لکھ رہا ہوں اسی کے بعد آپ نے لکھنا ہے یہاں پر کریئے جیسے میں لکھ رہا ہوں بیسے ہی آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ریویور لکھنا ہے یعنی کہ ریویو کرنے والے کا نام ریویور جیسے میں لکھنا ہے اسی کے بعد آپ نے لکھنا ہے ریٹنگ یعنی کہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ٹائٹل یہاں پر آپ نے کنٹینٹ اسی کے ساتھ آپ نے سوس یہاں پر آپ نے سوس بتانا ہے آپ جب یہ لکھیں گے تو اس کے بعد آپ نے آنا ہے اور یہاں پر اس کو فیل کرنا ہے فیل کیسے کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی پروڈکٹ پڑھانا ہے دراز پر تھی کہ میں یہاں پر آیا ہوں جس پر میں ریویور کروانا چاہتا ہوں یہ میری پروڈکٹ ہے کہ میں اس پر ریویور کروانا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے یہاں آیا اس کا سکی ایو جنبا ایک سکی ایو وہ تھا جو میں نے دیا تھا ایک ہوتا ہے سکی ایو جو دراز دیتا ہے اپنی یاد کے لئے تو ہم نے دراز والا ایسکی ایو اٹھانا ہے یہاں سے اب دیکھیں یہ میں ایسکی ایو اٹھا رہا ہوں اس کو میں کپی کیا یہاں سے اور یہاں پر آیا یہاں پر میں ایسکی ایو کو ڈالوں گا میں کہوں گا کہ اس پروڈکٹ کے نیچے میں اپنے ریویور لانا چاہتا ہوں یہ میں اس کا ایسکی ایو لے آیا اس کے بعد آتا ہے کہ ایک کریئیٹر ہے اچھا یہاں پر آپ نے جو آپ کا ریویور ہے اس کی ڈیڑ بتانی ہے کہ کس دن کس طریق کو میرے جو بندے نے ریویور دیا تھا میرے پروڈکٹ کو اب دیکھیں سب سے پہلے آپ اس جگہ جائیں گے جہاں پر ریویور آپ کے پڑے ہوئی ہیں تو ابھی کے لئے میں ویسے ہی ویسے آپ نے اپنی ویب سائٹ پر جانا ہے تو میں یہاں سے ایمازون پر ایمازون کے ریویور ابھی کے لئے اٹھا رہا ہوں اسی وجہ سے آپ کو دکھانے کے لئے آپ نے یہ فارم کتھل کیسے کرنا ہے تو یہاں پر میں کسی بھی پروڈکٹ کو اٹھا لیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے اچھا ریو ہی دکھانے ہیں اس لئے میں کوئی بھی اٹھا رہا ہوں اچھا یہاں پر آتا ہوں میں فائف سٹار والے ہی ہمیشہ اٹھاؤں گا اب فائف سٹار والے اس لئے اٹھاؤں گا آپ دیکھیں یہاں پر میں آیا یہ والی میرے ریویور ہیں میں اس لئے فائف پیس بک پیس کے ریویور ہی اٹھا رہا ہوں تو اس نے پوچھا کہ کب یہ ریویور اس نے کیا تھا میں یہ دیٹ اٹھاؤں گا میں اس کو کپی کیا اور یہاں پر میں نے پیسٹ کر دیا اب دیکھیں یہاں پر میں نے پیسٹ کیا مجھے دیٹ اس فارمیٹ میں نہیں جائے تو اسے سیل کو سیلیکٹ کروں گا اور نیچے جاؤں گا فارمیٹ سیل پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں اس کو اس طرح رکھوں گا اچھا یہ کرتا ہوں یہ آگے میری ڈیٹ یہاں اس کے بعد میں نے نام لکھنا ہے اس بندے کا نام اس بندے کا نام یہ ہے جی وہ نام میں لکھوں گا اچھا تو یہاں سے میں کپی کرتا ہوں تو اس کے ساتھ لنک بھی آ جائے گا تو میں اس لنک کو یہاں پر پیسٹ کر کے نہ ہٹا دوں اس سے یہ ہے کہ یہ لنک کھارٹ جائے گا اور میں آپ کو یہ جلسے ہی سے کر سکتا کیا یہاں پر میں نام دال رہا ہوں یہ میں نے نام دال Fans یہ ریٹنگ اس کے بعد ان کے راتنگ اس کے دکانی ہے کتنا ریٹنگ کریں میں کہتا ہوں کہ تکہ انہوں کہ ٥ day یہاں پر میں ٹائٹل دوں گا اس کی اور اس کے ساتھ لکھا um اور اسے卫مز میں دیا ہوا ہے اس کے ساتھ لنک قلق�� ہے تو میں اس لنک پ perme'dا دوں گا کا میں اس لنک کو کپی کیا یہاں پر بتخاف سے کھ ایٹ منوک اور کو چپیں کرو کو پسٹ دا لیں depois اس قلقائے کے بعد میں تکیر کریں اچھا یہاں پر میں اینٹائیٹل دوں گا یہاں پر میں اینٹائیٹل پیسٹ ہوں اس کے بعد آتا ہے کنٹینٹ کنٹینٹ میں آپ نے جو ریویو دیا ہوا ہے جو اس نے اپنے احتاثرات بیان کیے ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے اب دیکھیں یہاں پر اس نے یہ لکھا ہوگی اچھا اس میں آپ نے ایک کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس ویب سائٹ دی جانے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ویب سائٹ کی طریب کر رہا ہو آپ نے وہ والی جو لائنیں وہ ہٹا دینے ہیں آپ نے وہ ہی اٹھانا ہے جو پروڈکٹ سے مطلق ہو تو میں یہ تھوڑا سا اٹھا رہا ہوں جو پروڈکٹ سے مطلق ہے باقی سمجھنے کے دوسرے ایمازون سے مطلق تھا میں نے اس کو ہٹا دیا اس کو نہیں سیلیکٹ کیا تو یہاں پر میں کنٹینٹ ڈال رہا ہوں اب دیکھیں میں نے یہاں پر کنٹینٹ بھی ڈال دیا آپ نے کون سے اب دیکھیں جہاں پر آپ کا ریویو ہوگا آپ اپنی ویب سائٹ اٹھائیں گی یا فیس بک پیس سے اب ایمازون سے نہیں اٹھانا آپ نے یہ میں صرف آپ کو مثال کیلئے یہ دکھا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے یہ لسٹ فیل کرنی ہے اس کے بعد آتا ہے سورس یہ سورس آپ نے بتانا ہے کہ کون سی جگہ سے آپ نے یہ ریویو دکھا رہی ہیں زیادہ سے بہت ہے دراز کی ٹیم نے وہ ریویو بھی تو دیکھنا ہے تو میں اس کو یہاں سے کپی کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اس لنک تو آپ نے اپنی پیج کا لنک ریویو جہاں پر ہوا ہے یہاں پھر آپ نے اپنی ویب سائٹ کا لنک جہاں پر آپ نے یہ پروڈکٹ سیل کی تھی اور آپ کو ریویو ملا ہے اس کا لنک اٹھانا ہے اور یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے یہ میں نے پیسٹ کر دیا اسی طرح آپ نے نیچے جاتے جانا ہے یہاں پر اسی کو کپی کر کے نیچے جل لانا ہے اسی طرح ڈیر لکھنی ہے اسی طرح وہ تمام ریویوز ڈالنے ہیں یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو سیف کرنا ہے اس ایکسل کی فائل کو سیف کرنے کے بعد آپ نے ریویوز ایڈ تراز ڈالٹ پی کے پر بیج دینا ہے ریویوز ایڈ تراز ڈالٹ پی کے پر آپ نے اس ایمیل سے بیج دینا ہے یہ فائل جس ایمیل سے آپ نے اپنا سیلر اکاونٹ بنایا ہوا ہے جقیناً آپ کو یہ بھی چیز سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں زیادہ تیچانسز آپ کو رد کر دیتے ہیں آپ کے ریویوز وہ نہیں لیتے لیکن کوشش کریں گے آپ لازمیں بیجیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ریویوز موجود ہیں آپ کے اپنی ریویوز ہیں تو وہ پر رد نہیں کرتے وہ ان کو شامل کر دیتے ہیں آپ کی پروڈکٹ پر ذرچہ بات ہے آپ کو ریویوز پہلے سے مل جائیں گے وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہیں جقیناً آپ کو یہ بھی بات سمجھ آگئی ہوگی اچھا تو اس کے ساتھ لیکچر یہاں پر احتتام پذیر ہوتا ہے تو جقیناً آپ کو تمام چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی کہ ٹائٹر وغیرہ کیسے دینا ہے لسٹنگ کیسے کرنی ہے یعنی کہ اس کے بعد رنگ کیسے کرنا ہے وہ فارمولیہ وغیرہ آپ کے سمجھ گئی ہوں گی اس کے بعد ایکسرنل ریویوز پروگرام کیا ہے اس سے متعلق بھی آپ کو معلومات مل گئی ہوگی اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا خدا حافظ اللہ نے کے بعد موسیقی